آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشنگوئی 25 نومبر سے یکم ڈیسمبر 2014 دلچسپ پیشنگوئی ہے بسم اللہ رامان نرحیم اسلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول اسٹرول جی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس ہفتے دو اہم وجوہات کی بنا پر محتاط رہنا ضروری ہے سب سے پہلے 25 نومبر پیر کو اتارد 15 دسمبر تک پیچھے ہج جاتا ہے یہ برج قوس میں ہوگا یہ برج باہر جانے والے اور مہم جوئی کے لیے جانا جاتا ہے تاہم بسپسپائی کے دوران آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات بہت زیادہ ہیں لہٰذا سعاست ہونا دانشمندی ہے محتاط رہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہفتہ کی رات کو برج قوس میں نائے چاند کی آمد ہے جیسا کہ میں اکثر زور دیتی ہوں کہ نائے چاند سے پہلے والا ہفتہ عام طور پر سمیتنے مکمل کرنے اور بعض اوقات انتظار کا وقت ہوتا ہے جب تک کہ نیا چاند نئی توانائیوں کا آغاز نہ کرے اس دوران اہم فیصلے کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے خاص طور پر مرکری کے ساتھ جو فیصلہ سازی کو مزید پیچیدہ بناتا ہے پیچھے ہٹنے کا مرحلہ غیر متوقع ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے اور وادے کرنے سے گریز کرنا سمجھداری ہے کیونکہ آپ کو ان کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے مزید برہاں اس مدت کے دوران معاہدوں پر دستخط کرنا ناجائز ہے کیونکہ یہ مکمل معلومات کے بغیر قانونی ذمہ داریوں کا باعث بن سکتا ہے پچیس نومبر بروز پیر چاند جو عوام کے مزاج کو متاثر کرتا ہے صبح تیم بجھ کر بیس منٹ پر برج میزانیں چلا جائے گا جہاں یہ اگلے دھائی دن تک رہے گا پچیس تاریخ کو دوپہر کے وسط تک چاند سورج کے ساتھ ہم اہنگی کے ساتھ سیدھ میں آ جائے گا جو توانائی کے ہموار بہاؤ اور بہتر تعلقات میں سہولت فراہم کرے گا اتارت کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے شدید مواصلات کے امکانات کے باوجود برج میزان نے چاند زیادہ ہم اہنگی اور پرم ماحول میں حصہ ڈالے گا لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں اور ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں اگر آپ ان پیشین گوئیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے تازہ ترین مواد پر اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو دبانا نہ بھول ٹھیک ہے اب میں ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں گی جو پچیس نوویمبر سے یکم دسمبر تک ہے تو آئیے شروع کریں برج کوس یعنی سیجٹریس پچیس نوویمبر سے ایک دسمبر کے ہفتے میں خوش آمدید برج کوس کافی تبدیلیاں افق پر ہو سکتی ہیں ایسی تبدیلیاں جن کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو تاہم آپ کے آس پاس ایک کسرت ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ میں سے کچھ حد سے زیادہ زد کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ ایش قدمی کے صحیح لمحے کا انتظار کرتے ہوئے کسی صورتی حال صحیح را پھیری کرنے کے رجحان کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مشاہدہ آپ میں سے کچھ پر لاغو ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک جنارل ریڈنگ ہے یہ ہفتہ مصبتیت کی خصوصیت رکھتا ہے آپ کی ذہنیت زیادہ پر امید ہے جو این فائدہ مند ہے آپ اپنے آپ کو بعض حالات سے گریز کرتے ہوئے آغیر فیصلہ کو محسوس کر سکتے ہیں ان اہم تبدیلیوں کے لیے تیار رہیں جو ہونے کا امکان ہے مزید برہاں آپ اس ہفتے ایک مضبوط حفاظتی جبلت محسوس کر سکتے ہیں چاہے وہ اپنے پیاروں کی طرف ہو یا آپ کے اپنے اقائد اور خیالات کی طرف میں ایک بنیادی توانائی محسوس کرتی ہوں جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ محفوظ ہیں کیونکہ آپ میں سے کچھ ادم استحکام کے احساس کا سامنا کر رہے ہیں خاص طور پر مالیات کے حوالے سے تاہم صورتی حال اتنی سنگین نہیں ہو سکتی جتنی آپ اسے سمجھ رہے ہیں میں آپ کی مالی صورتی حال میں مصبت پیش رفت کا اندازہ لگا رہی ہوں اور یہ تجویز کرتی ہوں کہ آپ کی پریشانیاں حقیقت سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے مالی فائدہ کا امکان ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں جائیدات سے متعلق معاملات شامل ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر والدین کسی بہن بھائی کے لیے گھر چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اس انتظام کے حوالے سے مایوسیہ تنازع کا احساس بھی محسوس کر سکتے ہیں یہ منظر نامہ آپ میں سے کچھ کے ساتھ مماثلت رکھ سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ مالی فوائد کچھ افراد کے لیے افق پر ہیں جو ممکنہ طور پر بونس پروموشنز اہم اضافہ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں تاہم یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے کے حالات کے بارے میں پیشگی تصورات نہ بنائیں کیونکہ وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہو سکتے قیاس آرائیوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ آنے والے ہفتے کو نیویگیٹ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے آپ کو اندرونی اور بیرونی طور پر ادم تحفظ کا احساس ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے مصبت پہلووں کو پہچانا اور ان کی تریف کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ اچھی صحت اور مالی استحکام کے مالک ہیں تو یہ قیمتی اساسے ہیں مزید برناب کو کچھ فیصلوں کا سامنا کرنا پڑے گا خاص طور پر آپ کی ملازمت سے مطالق کچھ لوگ زیادہ مناسب نکری تلاش کرنے پر غور کر سکتے ہیں یہ مدت آپ کے کام کی صورتی حال آپ کے کاروبار کا دوبارہ جائزہ لینے کا بہترین وقت ہے اگر آپ اپنے لئے وقالت کرتے ہیں تو اضافی معافضہ اضافے کا امکان ہے مزید برہن سازگار کاروباری سودوں اور مالیاتی انتظامات کے لئے امید افضا مواقع موجود ہیں تاہم اس ہفتے باز خیالات احالات پر حد سے زیادہ متضاد ہونے سے محتاط رہیں لچکدار ذہنیت کو اپنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ نتائج آپ کی ابتدائی توقعات سے مختلف ہو سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑے پیمانے پر کام کرتے ہوئے پاسکتے ہیں ممکنہ طور پر اوور ٹائم بھی شامل ہے یہ آپ کی زندگی کے کئی پروجیکٹ کو مکمل کرنے اور ایک زیادہ منظم ماحول پیدا کرنے کا ایک مناسب لمحہ بھی ہے آپ کی جذباتی حالت میں بہتری آنے کا امکان ہے خاص طور پر جب آپ کسی جذباتی بے ترتیبی کو دور کرنا شروع کرتے ہیں یہ واضح ہے کہ اس وقت کے دوران منظم ہونا اور مکمل کرنا اہم ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو اپنے رہنے کی جگہوں کی مکمل صفائی میں مصروف پاسکتے ہیں یہ ہفتہ متحرک دکھائی دے رہا ہے بہت ساری توانائیاں آپ پر اکٹھی ہو رہی ہیں تبدیلیاں سامنے آرہی ہیں اور آپ کے لیے اس کے مطابق خود کو ڈھالا ضروری ہوگا آپ کو غیر متوقع پیشرفت اہم خبروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کو چوکس کر سکتی ہے مزید برہ اس مدت کے دوران کسی سے آ کسی چیز سے ممکنہ علیہدگی کا امکان ہے توانائی کافی تیز ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کافی تبدیلیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اگرچے آپ میں سے کچھ اپنی حفاظت کے بارے میں غیر یقینی محسوس کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ فضل کے ساتھ حالات سے رجوع کریں اور اپنی نعمتوں کو شمار کر کے اپنی زندگی کے مصبت پہلوں کی تریف کریں یہ ڈیکل ٹرنگ اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ موافقت کو اپنانے کے لیے ایک مناسب لمحہ ہے اس ہفتے بہاؤ کے ساتھ جائیں ہفتے کے دنوں میں پیر سے جمعہ تک خود اعتمادی بہادری جنسی رغبت اور جسمانی کشش کی وجہ سے خود کو فروغ دینے اور قریبی تعلقات کی پرورش کے لیے سازگار ماحول ہوتا ہے اگر آپ ڈیٹنگ میں مشغول ہیں تو یہ مدت آپ کو کسی بھی موروسی شرمندگی پر قابو پانے کی اجازت دیتی ہے پاتچیت کے ہموار آغاز میں سہولت فراہم کرتی ہے اور پہلا مصبت تاثر چھوڑتی ہے مہم جوئی کے احساس کے ساتھ آپ ایک قابل قبول پارٹنر کے ساتھ نئے تجربات دریافت کرنے کے لیے حوصلہ افضائی محسوس کر سکتے ہیں ہفتے کے آخر میں خاص طور پر ہفتہ اور اتوار برج کوس میں چاند کی پوزیشن آپ کی ذاتی زندگی گھر اور خاندانی معاملات پر توجہ مرکوز کرنے کا اشارہ دیتی ہے آپ اس وقت کے دوران زیادہ جذبات اور حساسیت کا تجربہ کر سکتے ہیں تعلقات کے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ ایک مناسب لمحہ ہے کیونکہ آپ اپنے جذبات سے زیادہ ہم آہنگ ہوں گے یہ اندرونی سکون اور توازن آپ کو نئی دوستیاں بنانے کی طاقت دے گا تاہم آپ اپنے ماحول اور افراد سے اضافی جذباتی سکون تلاش کر سکتے ہیں برچ کاؤس افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا میری دعا ہے کہ پروردیگار آپ کو دھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے شکریہ برچ جدی یعنی کیپریکور برچ جدی اس ہفتے کچھ کنٹرول چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ہمارے اثر سے باہر ہیں ان کو کائنات کے حوالے کرنا ضروری ہے یہ ایک اہم تھیم ہے آپ میں سے کچھ کے لیے اس ہفتے سفر کے منصوبے ہو سکتے ہیں جبکہ دوسرے اپنے آپ کو پہلے سے مطلوبہ سرگرمیوں کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے پاسکتے ہیں یہ ایک مصبت پیش رفت ہے لیکن اپنے منصوبوں میں ایجسٹمنٹ آترمیم کے لیے لچک کی اجازت دینا یاد رکھیں مزید برہا آپ میں سے کچھ اپنے ماضی کے کسی شخص سے دوبارہ جاو سکتے ہیں افق پر اچھی خبروں کی پیش گوئی ہے ممکنہ طور پر کچھ لوگوں کے لیے ایک خوشگوار حیرت ہو سکتی ہے جس سے جشن منایا جا سکتا ہے کسرت آپ کو گھیر لے گی جو تہائیف خوراک آدوسروں کی مدد سے ظاہر ہو سکتی ہے مزید برہا آپ میں سے کچھ اس ہفتے بلند وجدان کا تجربہ کر سکتے ہیں جہاں بے ساختہ بصیرت پیدا ہو سکتی ہے ان بدہی نکات پر دھیان دینا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو سنگل ہیں محبت قریب آتی دکھائی دیتی ہے جو امید افضا ہے تاہم آپ کو موصول ہونے والے مشورے کے بارے میں احتیاط بڑھتے ہیں یہ کسی ایسے شخص کی طرف سے آ سکتا ہے جو یقین کرتا ہے کہ ان کے پاس تمام جوابات ہیں یاد رکھیں انفرادی تجربات نمائن طور پر مختلف ہو سکتے ہیں اس صورتی حال میں اپنے مشورے پر عمل کرنے کی اہمیت ہے یہ ممکن ہے کہ ایک فرد جو بہت کرشماتی احقیقی طور پر دیکھ بھال کرنے والا نظر آتا ہے حقیقت میں ایسے ارادوں کو بند کر سکتا ہے جو آپ کی کامیابی سے ہم اہم نہ ایسا شخص آپ کو کسی طریقے سے گمراہ کرنے اور آپ کا استحصال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے اس ہفتے اپنے فیصلے اور فیصلہ سازی کو ترجی دیں پرعظم رہنا اور دوسروں کو آپ کے انتخاب پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو ناقص مشورہ مل سکتا ہے مزید برہن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی طاقت کی ملکیت لیں اور آزادانہ انتخاب کریں اس میں کافی بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ کسی سابق ساتھی آپ کے ماضی کے کسی فرد کی واپسی کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے تاہم اس ارتحال میں اپنی خودمختاری پر زور دینا بہت ضروری ہے کیونکہ حالات پچھلے تجربات سے مختلف ہو سکتے ہیں یہ مدت نئی شروعات کی بھی نشاندہی کرتی ہے اور جب آپ کو حل نہ ہونے والے جذباتی مسائل سے متعلق محرکات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے وجدان پر بھروسہ کریں کھیل میں پوشیدہ اناثر آراز ہو سکتے ہیں حرکیات کو سوچ سمجھ کر نیویگیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے ماضی کے تجربات موجودہ تاثرات کو متاثر کر سکتے ہیں کچھ پوشیدہ معاملات چل رہے ہیں جنہیں بعض افراد ممکنہ طور پر محتاط استماعات اور راز رکھنے میں مشہول ہیں یہ توانائی موجود ہے اور اس ہفتے کے دوران اپنے وجدان کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے میں آگے ایک نتیجہ خیز مدت کی پیش کوئی کر رہی ہوں لیکن اپنے منصوبوں میں تاخیر کرنے کے بجائے کاروائی کرنا ضروری ہے آپ اپنے آپ کو ایک عمل کے بارے میں سوچتے ہوئے پاسکتے ہیں تاہم ہدایت یہ ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھیں مزید برہیں آپ کا سامہ کسی برج اصدہ کسی ایسے شخص سے ہو سکتا ہے جو اسی طرح کے خصاصہ کا حامل ہو اس ہفتے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کنٹرول چھوڑ دیں خاص طور پر ایسے حالات میں جو آپ کے اثر اور رسوخ سے باہر ہے کسرت آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ فیصلہ کن بنے اور اپنے انتخاب خود کریں آپ اس ہفتے اپنی خواہشات کو ظاہر کرنے کی منفرد صلاحیت کے مالک ہیں لہٰذا اپنی ذاتی طاقت کو گلے لگائیں اور پیداواری صلاحیت پر توجہ دیں پیر سے بدھ تک خواتین اور کمبہ کے افراد کی طرف سے دستیاب جذباتی مدد کی بڑھتی ہوئی ست ہے یہ مدت گھر میں آرام اور صحت یابی کے لیے خاص طور پر سازگار ہے مزید برہ آپ سماجی سٹنگز میں اپنے آپ کو آرام دے محسوس کر سکتے ہیں جس سے آپ ایک گرم جوشی اور ہمدرد عوامی شخصیت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ حقیقی طور پر جڑنے اور تعلق کے احساس کو فروغ دینے کی صلاحیت فائدہ مند ہے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے وجدان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین اور خاندان کی طرف سے پیش کردہ بصیرت پر توجہ دیں جمعیرات سے اتوار تک آپ اپنی سماجی اور مواصلاتی صلاحیتوں کو بڑھانے کی توقع کر سکتے ہیں جو کسی بھی باہمی مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کرے گی استدلال اور عملی فیصلے کے مضبوط احساس کے ساتھ اب گفت اور شنید باتچیت کو آسان بنانے اور باخبر فیصلے کرنے کے لیے اچھی طرح سے لیس ہوں گے اختلافہ تنازہ کا امکان کم سے کم ہے کیونکہ آپ کی دوسروں کو مشغول کرنے اور دلکش بنانے کی صلاحیت آپ کو مشکل حالات میں تشریف لانے میں مدد کرے گی یہ دور آپ کی فنکارانہ اور تخلقی صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور ان کی نشو نمہ کرنے کا ایک بہترین موقع بھی پیش کرتا ہے خاص طور پر ڈرائنگ پینٹنگ میوزک کمپوزیشن آلات بجانے شاعری اور گانے جیسے شبوں میں برج جدی افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو دھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کرے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے شکریہ برج دلو یعنی اکویریس پچیس نوویمبر سے ایک ڈیسمبر کے ہفتے میں خوش آمدید برج دلو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس ہفتے کچھ حد تک زد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے کاموں کو پورا کرنے کی شدید خواہش کر سکتے ہیں تاہم ممکنہ معمولی رکاوٹوں کی پیش کوئی ہے جو منصوبوں میں تبدیلیوں آ غیر متوقع رکاوٹوں کے طور پر ظاہر ہو سکتی ہے جب ہم ارادے تیہ کر لیتے ہیں تو کائنات کا مداخلت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کام کی اچھی طرح سے ترتیب دی گئی فہرست کو غیر متوقع چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں راستے میں ایجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اس ہفتے ایک ہنگامی منصوبہ اور حکمت عملی اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا عظم قابل لے ستائش ہے پھر بھی یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ترقی اکثر ایک بتدریج عمل ہے اس کے علاوہ ان تجربات سے سیکھنے کے لیے ایک سبق بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہرحال یہ صورتی حال قابل لے انتظام ہے واضح گفتگو حل کی طرف لے جا سکتی ہے اپنے سے کچھ کے لیے محبت حمایت اور دیکھ بھال کے لمحات ہوں گے بعض اوقات مشورے کے بجائے میں صحبت پیش کرنا ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ کسی کو آپ کی جذباتی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ اپنے خوابوں اور خواہشات پر غور کرنے کے لیے بھی ایک سازگار وقت ہے کیونکہ اس ہفتے آپ خود کو ایک بصیرت مند ذہنیت میں پاسکتے ہیں آپ میں سے کچھ نئی شراکتداری آڈیٹنگ کے مواقعے تلاش کر سکتے ہیں اور دوستی کو مزید گہرا کرنے کا بھی امکان ہے ایک مشترکہ کوشش کی تجویز دی گئی ہے جیسے کہ ایک ساتھ صبح کی سیر آجم سیشن جیسی سرگرمیوں کا ارتکاب کرنا ایک مشترکہ منصوبہ کی نشاندہی ہے جو مؤثر بھی ہے ممکنہ حسد سے آگاہ ہونا ضروری ہے استقامت اور ارتکاز کو برقرار رکھنا ضروری ہے اس ہفتے سب سے اہم اور کم کیا ہے کہ درمیان فرق کرتے ہوئے اپنے کاموں کو ترجیدیں ساتھ ہی ان خلفشار کو دور کرنے کے لیے بھی کام کریں جو اب کی توجہ کو متاثر کر رہے ہیں مشتعل ہونے کا امکان ہے جس کے نتیجے میں غصے کے لمحات پیدا ہوتے ہیں اگرچے کچھ منصوبے توقعوں کے مطابق سامنے نہیں آسکتے ہیں لیکن اہم پیشرفت اور تبدیلی کی توانائی کے امکانات موجود ہیں یہ مدت ایک شفا بخش پہلو بھی رکھتی ہے اور آپ کو دوسروں سے تعاون مل سکتا ہے جو جشن منانے اور دوستی کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے یہ ماضی کے تجربات سے سیکھنے اور حکمت حاصل کرنے کا وقت ہے جو آپ کو اپنے مشورے پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے ایک نئی شروعات افق پر ہے یہ ہفتہ حکمت عملی کی اہمیت اور بیک اپ پلان رکھنے پر زور دیتا ہے پیر سے بدھ تک کا عرصہ خاص طور پر سٹریٹیجک منصوبہ بندی کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ آپ کے مقاصد میں وضاحت اور ان کے حصول کے لیے سب سے مؤثر ذرائع فراہم کرتا ہے یہ ٹائم فریم واضح مواصلات کی سہولت فراہم کرتا ہے جو اسے گفت و شنید کاروباری لیندین مدد کی درخواست کرنے اور آپ کی تجاویز کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے مثالی بناتا ہے بہتر توجہ بہتر معلومات کی برقراری اور تخلیقی صلاحیتوں اور تجسس میں اضافہ تعلیمی حصول اور ذاتی مشاغل دونوں میں مصبت کردار ادا کرتا ہے اس کے برعکس جمعیرات سے اتوار تک ایک زیادہ ہلکہ پھلکہ اور ملنسار ماحول غالب رہتا ہے جو آرام اور جوان ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے تناؤ کی سطح میں کمی زیادہ خوشگوار سماجی روابط کو فروغ دیتی ہے اور تعلقات میں ہم اہنگی کو فروغ دیتی ہے یہ مدت آپ کی محبت اور پیار کا اظہار کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اس طرح مباشرتی روابط مضبوط ہوتے ہیں مزید برہ بڑھتی ہوئی دلکشی اور سماجی قابلیت اسے ایک مناسب وقت فراہم کرتا ہے برج دلو افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا میری دعا ہے کہ پروردیگار آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کرے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے شکریہ برج ہوت یعنی پائیسیز پچیس نوویمبر سے ایک ڈیسمبر کے ہفتے میں خوش آمدید برج ہوت مجھے اب کی گھرے لو زندگی کے آسپاس توانائی کی ایک اہم مقدار محسوس ہوتی ہے اب گھر کی مرمت اپ ڈیٹس پر غور کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں جس میں مالی سرمایہ کاری شامل ہو سکتی ہے ایسا لگتا ہے کہ گھر کی بہتری سے متعلق ممکنہ نقل مکانی عمالی وادوں پر توجہ دی گئی ہے مزید برہم میں آپ کے کام اور کیریئر کے راستے میں تبدیلی محسوس کرتی ہوں ممکنہ طور پر کچھ اختتام کی نشاندہ ہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ مالی معاملات کو حل کر رہے ہو کچھ کے لیے اس میں بقایا بلوں کا تصفیہ کرنا شامل ہو سکتا ہے جبکہ آپ میں سے کچھ کسی ایسے شخص سے فنڈس لے سکتے ہیں جو ماضی میں آپ کا مکروز تھا آزادی اور راحت کا احساس بھی اُبھر رہا ہے آپ کو ایسے فیصلوں کا سامنا ہے جو آپ ملتوی کر رہے ہیں اور افق پر قابل لے ذکر اختتام ہے کسی بھی فیصلے آرنجش کو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جس پر آپ کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ معافی آپ کی ترقی کے لیے ضروری ہے معافی کو اپنانا آپ کو دیر پا ناراضگی سے آزاد کر دے گا اور زیادہ مصبت نکتہ نظر کی اجازت دے گا تبدیلی یقینی طور پر ہوا میں ہے ممکنہ بندشوں کے ساتھ جو آپ کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں یہ تبدیلی گہری روحانی ہے جو آپ کو اپنے آلہ نفس اور کائنات پر بھروسہ کرنے کی تلقیم کرتی ہے آپ اپنے آپ کو کسی برج جوزہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے منصوبے ہیں بشمول سفر کے خیالات ممکنہ طور پر بیرون مگ بھی کسی کے بارے میں خدشات اتویل فاصلے کے سفر کے چیلنجز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سفری انتظامات پر غور کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے منصوبوں کو ملتوی کرنے پر غور کر رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی پریشانیوں میں سے کچھ کو دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگ معمولی مسائل کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں مزید برہن آپ کسی برج حمل کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں یہ ایک وقفہ لینے اور زیادہ سنجیدہ ہونے کے بجائے زیادہ چنچل رویہ اختیار کرنے کا ایک مناسب لمحہ ہے ماضی کے تجربات پر غور کریں جیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طریقہ کار اُبھر رہا ہے اب باخبر فیصلے کرنے کے لیے ان حالات سے سیکھے گئے سبق کو یاد رکھنا ضروری ہے تناو اور پریشانی آپ کو متاثر کر رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت ناساز ہو یا آپ کچھ معاملات کو زیادہ سوچ رہے ہوں جس کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی اُگرچے حقیقی خدشات ہو سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بطرین صورتی حال پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو جائز نہیں لگتا مزید برہاں اس ہفتے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ بلاخر آپ کے حق میں کام کریں گی آپ پرازم ہیں اور آپ کو اپنے اہداف اور مقاصد کی واضح سمجھ ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا عظم آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا آپ کے آس پاس ایک مصبت توانائی ہے جو آپ کو دوسروں کے لیے کافی دلکش بناتی ہے اور آپ اپنی زندگی میں بہت سے مواقع کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے حقیقی نفس اور اپنی خواہشات پر قائم رہیں دوسروں کو اپنے ذہن میں شکوک اور شبہاتہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی اجازت نہ دیں کیونکہ ایسے افراد بھی ہیں جو جان بوجھ کر آپ کے آدم تحفظ کے جذبات میں حصہ ڈال سکتے ہیں یہ غور کرنے کے لیے ایک احتیاطی نوٹ ہے ایک مصبت نوٹ پر آپ کے کام کے ساتھ سازگار توانائی وابستہ ہے جو تجویز کرتی ہے کہ حالات آپ کے حق میں موافق ہو سکتے ہیں تاہم ساتھیوں کی طرف سے ممکنہ حسد کا خیال رکھیں کیونکہ کچھ لوگ اس ہفتے حسد اتناعوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ماحول بخشش کے لیے تیار ہے اور روحانی دائرے کے ساتھ مضبوط تعلق کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے ایک زندہ دل رویہ اختیار کریں کیونکہ آپ کا عظم آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج کی طرف رہنمائی کرے گا کسی بھی وہم کو دور کرنا اور کسی کو بھی اپنی استی نفس کو مجروع نہ کرنے دینا بہت ضروری ہے پیر سے جمعیرات تک کا عرصہ خوشی مصبتیت اور پیار کے احساس کو فروغ دیتا ہے اس وقت کے دوران آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو زیادہ پرکشش محسوس کرتے ہیں کسی بھی کشیدہ تعلقات کو درست کرنے کے لیے یہ ایک مناسب لمحہ ہے محبت میں اتفاقی پیشرفت آپ کی زندگی کے دیگر شبوں میں سازگار حالات کے ساتھ موافق ہو سکتی ہے جو ممکنہ طور پر تہائف طریفوں اور فائدہ مند پیشکشوں کا باعث بنتی ہے جمعہ سے اتوار تک زیادہ پر سکون اور غیر رسمی ماہور لطف اندوزی دوستی اور تفریق کو فروغ دیتا ہے آپ کی بہتر مواصلاتی صلاحیت ذاتی تعلقات میں گہرے روابط اور پیشاورانہ روابط میں زیادہ کارکردگی میں معاون ثابت ہوں گی باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کا جذبہ تنازات کو حل کرنے قانونی اور مالیاتی مسائل کو حل کرنے معاہدوں پر گفت اوشنید اور تجارتی معاہدوں کو حکمی شکل دینے کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہوگا برج ہوت افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو دھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کرے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے شکریہ